خواجہ سے راؤں کو شناختی کارڈ میں اپنے گروہ کا نام درج کروانے کی سہولت تو مل گئی مگر وہ محبت نہ مل سکی جو کسی فرد کو اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے نصیب ہوتی ہے معاشرے کے ان معصوم افراد کو پیدائش کے بعد اپنے گھروں رشتہ داروں اور آس پڑوس میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے بہت کم لوگ واقع ہیں اگر کسی خواجہ سرہ کے دل میں تعلیم حاصل کرنے کی خواہش موجود ہو تو اسے بچپن میں ہی یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا ہے کہ اس کی عادتیں اور چال ڈھال دوسروں سے مختلف ہیں جو ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنیں گی جس کی وجہ سے بہت سارے خواجہ سرہ جوانی کی دہلیس پر قدم رکھنے اور تعلیم حاصل کرنے سے بہت پہلے ہی اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن گھر والوں کے دکھوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے باہر کی دنیا میں قدم رکھنے والے انہی بے بس افراد کے لیے باہر کی دنیا بھی جہنم سے کم نہیں ہوتی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے نہ تو یہ کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی ادارے میں نوکری یہاں تک کہ ان کی زندگی کو ایک تماشا سمجھ کر کچھ لوگ ان کی جان لینا بھی ایک معمولی بات سمجھتے ہیں ہمارے اس رویے میں تب تک کوئی تبدیلی نہیں آسکتی جب تک ہم خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں پائی جانے والی کسی کمی کو نظرانداز نہیں کرتے اور سب انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے حکومت کے ترقی کے دعوے اپنی جگہ مگر اس کے باوجود غربت اور بیروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں تک کہ عام آدمی کے لیے گھر کا چولہ جلانا انتہائی مشکل ہو گیا تین بقی تو چھوڑی ہے اب دو بقی روٹی بھی پوری کرنا لوگوں کے لیے ایک مشکل کام بن چکا ہے شاید اسی غربت سے چھٹکارے اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لہور میں چار بچوں کے باپ نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا وہ کچھ عرصے تک تو اپنے خاندان کی کفالت کرتا رہا مگر ایک دن اس طریقے نے اس کے خاندان کی غربت اور دکھوں میں مزید اضافہ کر دیا ہربنسپورہ کے رہائشی پچاس سالہ دلشاد کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے خواجہ سرا کا روپ دھار کر لوگوں سے مانگ کر پیسے اکٹھے کر کے گھر میں دیتا تھا جبکہ وہ خواجہ سراوں کو ڈانس کی تربیت بھی دیتا تھا جس کے لیے وہ مختلی جگہوں پر کرایا کے مکان استعمال کرتا تھا ساڑھی کلی سے رہندہ ہے بچے دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں پھر بھی نا جو کماندہ کھاندہ سی کاربچیاں دیندہ جو چار روز پہلے بیمار ہویا کار گیا دو چار دن رہیا بچوں کی پرورش پیسے کمانے اور اپنے گھر کے حالات بہتر بنانے کے لیے دلشاد نے اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا اور خواجہ سرا کا روپ دھار لیا تھا لیکن اس کا یہی عمل اس کی جان کا دشمن بن گیا مگر یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ دشمن کون تھا دیر سال قبل دلشاد نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور چند گلیاں چھوڑ کر ایک کوارٹر قرائے پر لے لیا تاہم کبھی کبار وہ گھر والوں سے ملنے چلا جاتا تھا دو تین دن سے اس نے کسی سے رابطہ نہ کیا اس کا موبائل فون بند تھا اور کوارٹر کے باہر بھی تعلہ لگا ہوا تھا شام کے وقت اچانک اس کے کوارٹر سے تافن اٹھا جس پر محلے داروں نے مالک مکان کو اطلاق کر دی جس نے موقع پر پہنچ کر تالہ توڑ کر چیک کیا تو اندر دلشاد کی لاش پڑی تھی جسے تیز دارالے کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اس کو بلایا ہے اس سے تالہ دوڑا ہے خود دوڑا تالہ وہ تیرے گا دیکھا رہا ہے تالہ بھائی سے لگا لگا تھا بھائی سے تالہ بھائی سے لگا گیا تھا کہ ہمیں نہیں بتا تھا تالہ بھائی سے لگا تھا آج ملک آئے ہیں نا ہائی صاحبوں جہاں ہیں جن کا مکان نہیں وہ مارکتر فائدر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آرہی بہت تو تالہ پاپا کی در ہے میں نے پتہ نہیں ہم رات دو دینوں سے ڈھونڈ رہے ہیں نمبر بھی بن جا رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ آرہ محل بغیرہ بہت آرہی پھر آکے تالہ توڑا ہے خواجہ صرحہ کا روپ دھارنے کے بعد اصلی خواجہ صرحہ دلشاد کے دشمن بن گئے تھے یا اس کے ساتھ کسی اور کی خاندانی دشمنی تھی پولیس کو اس بات کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور اس کے بیوی بچے بھی بہت پریشان تھے اطلاع ملتے ہی مقتول کے ورسہ اور پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسپانٹم کے لیے بلجوا دی ہے پولیس سکام کا کہنا ہے کہ لاش تین سے چار روز پرانی ہے مقتول کے پاس کئی خواجہ صرحہ آتے جاتے تھے شبہ ہے کہ کسی نے ذاتی رنجش یا خواجہ صرحہ کا روپ دھارنے پر اسے قتل کیا تہم تفتیش میں اصل حقائق سامنے آ جائیں گے پولیس نے مقتول کے موبائل فونٹ ریکارڈ کی مدد سے تفتیش شروع کر دی ہے پچاس سال کی قریب اوورین کی یہ اس بیسمنٹ ٹائپ جگہ ہے گھر کا ایک ایسا ہے وہاں پہ یہ قرائے پہ رہتے تھے ان کی فیملی ساتھ والی گلی میں رہتی ہے تو یہ غریب آدمی تھا بجارہ وہ دانس وغیرہ کی تربیہ دے کہ تو اپنا گزارہ کرتا تھا ساتھ لوگوں علاقے کے لوگ بھی اس کی مدد کر دیتے تھے مقتول کے بیٹے کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس کا باپ اکثر فون پر رابطہ رکھتا تھا اسے نہیں معلوم کہ اس کے باپ کا قاتل کون ہے مقتول کے برسا نے علاو کام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کا جلد جلد سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے کامیرمن علی مجتبہ کے ساتھ عامش عزا سما لہور بے روزگار افراد اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جس مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں اس کا اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں لیکن ایسے افراد جو معمولی باتوں پر کسی کے گھر کے سربراہ کو قتل کر دیتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ ان بچوں کا کیا حال ہوگا جن کا اس دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقتے کا تب تک آپ ساما کے ساتھ ہی رہے پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدی معمولی دشمنی کو حل کرنے یا کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے دہی علاقوں میں اگر کوئی شخص عدالت سے رجوع کرتا ہے تو مخالف دھڑا اس کا دشمن بن جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی عدالتی فیصلے سے قبل ہی اس کے خلاف کوئی فیصلہ دیتے جس کے بعد معمولی دشمنی ایک بہت بڑی دشمنی کو جنم دیتی ہے اور یہ سلسلہ پوری زندگی ختم نہیں ہوتا لالا موسیٰ میں بھی معمولی سے جھگڑے کے بعد بات اتنی بڑھی کہ پورا خاندان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا اس واقعے کا ذمہ دار چھ سال کے بعد پولیس کے ہاتھوں کیسے گرفتار ہوا اور جھگڑا کیسے شروع ہوا تھا ہم آپ کو بتا لیں بزلدین اور رکسار لالا موسیٰ کے گاؤں نندو وال کے رہیشی تھے فزلدین کی عمر تقریباً پچتر برس تھی جبکہ رکسار اس کا بیٹا تھا اور اس کی عمر تیرہ سال تھی نندو وال کا علاقہ ہے تھانہ صدر لالا موسیٰ کے اندر ادھر یہ دن دہارے ایک وقوع ہوتا ہے دو بندے جو جا رہے تھے ایک کا نام فزلدین ہے وہ سکنا نندو وال ہے وہ بچارے ایک عمر رسیدہ شخص جس کی پچتر سال عمر تھی اور دوسرا رکسار احمد جو اس کا بیٹا تھا اس کی عمر تیرہ سال تھی یہ دونوں جا رہے تھے اپنے علاقے میں سے گزر رہے تھے فزلدین ہے اس کی عمر تقریباً پچتر اسی سال کے درمیان اور اس کا جو بیٹا ہے رکسار وہ تقریباً باران چونہ سال کرتا یہ دونوں ہی با بیٹا ایک گاؤں کے رہشی ہیں آپ نے میند مصوری کرتے تھے نومبر دوہزار گیارہ کی ایک شبہ پولیس کو اطلاع ملی کہ نندو وال بازار میں فائرنگ ہو رہی ہے جس پر پولیس کی نفری بازار میں پہنچی تو وہاں دو لاشیں پڑی تھی یہ لاشیں فزلدین اور اس کے بیٹے رکسار کی تھی نو دو دوہزار گیارہ یہ جو تھا نومبر کے محیتے میں صبح نو بجے کے قریب پولیس کو اطلاع ملی کہ اس نے نندو وال کے علاقے میں کھلے عم فائرنگ ہو دیا اور فائرنگ کے سلسلے میں دو شخص مضروبی حالت میں پڑے ہوئے ہیں پولیس کو اطلاع ملی پولیس فورا کرائم سین کے اوپر پہنچی تو دو شخص مردہ حالت میں ادھر ہمیں پائے گئے ایک نام جیسے فزلدین دوسرا اس کا بیٹا تھا منظمان نے بھرے بازار میں دوہرے قتل کی وارداد کی تھی اور وہ اسی علاقے کے رہائشی تھے جنہیں اینی شاہدین نے پہچان لیا تھا انہوں نے بازار میں باپ بیٹے کو قتل کرنے کے بعد خوف و حراس پھیلانے کے لیے کافی دیر تک ہوائی فائرنگ بھی کی تھی دیکھتے ہیں یہ ملزمان ٹھیکو ملزمان نے دونوں باپ بیٹا کو بھرے بازار میں روکا تھا اور ان کے پورے جسم پر فائرنگ کی تھی جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جانباک ہو گئے تھے پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشے قبضے میں لے لی تھی رش تھا کافی اور لوگ کافی گزر رہی تھی تو لوگوں کو خوف و حراس بنانے کے لیے بھگانے کے لیے انہوں نے پہلے ہوای فائرنگ کی اس کے بعد انہوں نے اندہ دون فائرنگ کی جو ان کی ٹانگوں پر بھی فائر لگے مین یا آپ کے سینے کے بھی فائر لگے اور فائرنگ اتنی شدید تھی اتنی شدید تھی کہ یہ لوگ فوراں موقع پر ہی جانباک ہو گئے ملزمان جو ہیں یہ تیرہ ملزمان ہیں ٹوٹل اس کے اندر جو مختلف چھتوں پر مختلف نکروں پر گلیاں میں تڑے ہوئے تھے جو ہی یہ وہاں سے گزرے ہیں دونوں باپ بیٹا تو انہوں نے اندہ دون فائرنگ کر دیا اس فائرنگ کے نتیجے میں جو مقتول فضل دین ہے بزرگ جو تھا اسی سال کا وہ موقع پہ ہی جانباک ہو گیا جبکہ اس کا جو بیٹا ہے رکسار بارہ سال کا وہ زخمی ہو گیا اس کو پھر قریبی اسپال میں ریفر کر دیا گیا وہاں وہ علاج مالجہ کراتا رہا لیکن اس کے بعد یہ فورٹ ہو گیا پولیس جب موقع پر پہنچی تو اینی شاہدین نے بتایا کہ سر عام بازار میں قتل کرنے والے رزوان ارف پپو اور اس کے ساتھی محمد ارشد فدا حسین اور اسجد تھے پولیس نے رزوان پپو سمیت گیارہ افراد کے خلاف دور قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ادھر ایت گرد سے جب ہم نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ پانچ چھے بندے جو مسلحہ کلاشنکوف آئے آ کے انہوں نے ان کو روکا اور روکے جو رزوان اور پپو تھا اور اس کے ساتھ دو ایک بندے انہوں نے ان کے اپر اندھر دون فائرنگ شروع کر دی اور کوئی بارہ ایک کچھ اس میں سے بریس پری فائر کی ہوای فائرنگ بھی خوفہ راز پلانے کے لئے کی تاکہ کیونکہ دس بجے کا ٹائم اس کے بعد پھر پولیس پہنچی ہم نے کرائم سن یونٹس مہنگوائی جونٹس مہنگوائی رزوان پپو نے جس طریقے سے یہ قتل کیے تھے اس سے تو لگتا تھا کہ اس واردات کی کوئی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے مگر یہ دو قتل تو کسی بہت بڑی بات کا نتیجہ تھے ہی نہیں رزوان ارف پپو کا اس واردات سے کچھ عرصہ قبل فضل دین کے بیٹے صاحب سے معمولی لیندین پر جھگڑا ہوا تھا جس میں رزوان زخمی ہو گیا تھا اور اس نے صاحب کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا تھا مگر صاحب فرار ہو گیا اور گرفتار نہ ہو سکا گاؤں کے اندر ایک مشترکہ جگہ تھی تقریباً بارہ مل گئی دونوں فریق یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے ان میں سے مقتول فریق نے اس جگہ کو تعمیر کرنا شروع کر دیا جو ہی تعمیر کرنا شروع کی جو دوسرا فریق ہے حملہ ورگروپ جو ہے انہوں نے اس کو روکنا شروع کیا تو وہاں پہ آپس میں فارنگ ہوئی تو وہاں پہ پہلا ان کا آپس میں ایک بندہ زخمی ہو گیا اب وہ جو بندہ زخمی ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے دوسرے فریق نے چند دنوں کے بعد دوسرے فریق پہ حملہ کیا تو ایک بندہ وہاں پہ مارا گیا جب صاحب گرفتار نہ ہو سکا تو رزوان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صاحب کے باپ اور بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور پھر ان باپ بیٹا کو بھرے بازار میں قتل کر دیا رزوان کے دیگر ساتھی ملک سے فرار ہو گئے جبکہ رزوان سیالکورٹ میں روح پوچھ ہو گیا رزوان کے ساتھ جو باقی تین اشتہاری ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں ایک کنفرمڈ اطلاع ملی ہے کہ وہ باہر بلون ملک چلے گئے ہیں اس کے لیے ہم نے ریڈ نوٹس کا ایشو کر لیا ڈاکومنٹیشن ہم نے مکمل کر کے ہم نے ریڈ نوٹس کے لیے ہم نے لکھ کے بھجوا دیا یہ دوہزار گیارہ کا مقدمہ تھا اور آج دوہزار سترہ چھے سال یہ بندہ اشتہاری رہا اچھا اس میں پولیس کو بڑی اطلاع آتی رہی کہ یہ بندہ سیالکورٹ میں کسی ایک ڈیرے کے اوپر رہ رہے ہیں اور مسلسل ادھر مزدوری بھی کر رہا ہے ادھر ڈیرے کے اوپر رہ رہے ہیں اور پولیس کو ساتھ جی بھی اطلاع تھی کہ اس بندے کا ارادہ ہے کہ جو اس کا مدعی ہے اس مقدمے کا اس کو مارنے کا ارادہ ہے رزوان رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی لالا موسیٰ اپنے گھر آتا رہتا تھا جس کی اطلاع ایک روز پولیس کو مل گئی مخبر کی اطلاع پر پولیس نے رزوان کو چھ سال بعد گھر سے گرفتار کر لیا اسی نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ سب بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں جن کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ریڈ وارنٹ حاصل کر لیے ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے ہفتے میں یا دو ہفتے بعد یہ ہم اب بعد میں انفرمیشن ملی کہ یہ لالا موسیٰ میں اپنے گھار آتا ہے آ کے رات یہ جاکتا ہے جاک کے یہ صبح یہ سوتا ہے ایک دو دن رہ کے پھر واپس سیالکوٹ چلا جاتا ہے فجر کے ٹائم ہم نے اس کے گھر پر ریڈ کیا اور اس کو ہم نے اصل سمیت اس کے گھر سے گرفتار کر لیا پولیس کے پاس انفرمیشن آئی کہ وہ پاکستان آیا ہوا ہے ہم نے اس کے اوپر سینٹریفیکلی اقام کیا پلاننگ کی پلاننگ کر کے ہم نے اس کو پھر گرفتار کیا جب اس کو گرفتار کیا تھا وہ اس نے بتایا ہے کہ جی بلکل واقعی یہ ساری پلاننگ اور پروگرام جو تھا وہ میں نے ہی اس کا کیا تھا اور میں نے ہی اس کو پھر بلوانیا بلا شبہ چھ سال بعد اشتیاری کی گرفتاری پولیس کی اچھی کارکردگی ہے لیکن اس کہانی میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنے کی بجائے کسی کی جان لے کر گھر اجارتے ہیں مگر خود بھی گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں آخر قانون کے شکنجے میں آ کر جیل بھی بھگتے ہیں کیمرامین ندیم شیخ کے ساتھ نئیم ججوہ سمال لالا موسا ایسا لگتا ہے جیسے رفتہ رفتہ ہم سب برداشت کی عادت کو چھوڑتے جا رہی ہیں معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے اختلافات چڑنے کے بجائے اب بعد لڑائی جھگڑے اور دشمنی تک پہنچ جاتی ہے اور پھر یہ دشمنی اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب تک اس کا کوئی بیانت نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹوٹر فیس بک اور یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں دینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما موسیقی